اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا کافی نہیں یا ضروری ہے کہ ہم اہل حدیث انفی شافی مالکی یہ کہلوائیں تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم حق کی پیروی کرنے والے بنیں اور حق کی پیروی تب ہوگی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے بتاہ ہوئے طریقوں کو اپنائیں گے بعض کبار تابعین اور شاید بعض اصلاف صحابہ سے بھی ملتا ہے کہ ان سے جب پوچھا جاتا تھا تم کون ہو تو وہ کہتے تھے میں محمدی ہوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں اور انہی کے طریقے کو اختیار کرنے والا ہوں مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب ہم اصولی مسائل کو فروع کی جگہ پہ اور فروعی مسائل کو اصولوں کی جگہ پہ رکھتے ہیں قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور جانب چل نکلتے ہیں تو اصل فرقہ وریعت یہاں پیدا ہوتی ہے تفرقہ اختلاف ختم کرنے کا حال یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف لوٹیں اور یہی آپ نے فرمایا تھا لَن تَزِلُّ مَا تَوَسَكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي تم کتاب اللہ اور میری سنت کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے اب صاحب زہر ہے حق ایک ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں حق متعدد ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے حق صرف ایک ہے ایک ہی بات میں امام ابو نیفہ مالک امام شافی امام عمد بن عبد چاروں ہی حق پہ یہ نہیں ہو سکتا تو اصل بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنا چاہئے ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں یہ بات بھی اب محلے نظر بن گئی ہے کہ ایک گروہ نے اپنا نام جماعت المسلمین رکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ہی کہیں گے اور حدیثوں کا انکار بھی کر لیتے ہیں اور عقائد عذاب قبر کو نہیں مانتے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں تو اس نکتہ نظر سے ہم کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین اپنے آپ کو آپ نہ کہیں بلکہ آپ پھر یہ کہا کریں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بس جو ہی آپ یہ بات کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ وحبی ہے یہ ہی ہماری یعنی اس جماعت کا اور ہماری کہہ لیں کہ معاشرے کا مسئلہ بنا ہوا ہے حق کی بات کریں گے لوگ فوراں فتوہ لگا دیں گے باقی واجب نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ کہیں انشاءاللہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کریں گے اور یہی کہیں گے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں تو انشاءاللہ اسی میں خیر ہیں اسلام علیکم وآمت اللہ وبرکاتہ موسیقی